آلِ براہیم اِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آلِ محمد کما بارک تعالیٰ عبراہیم وعلى آلِ براہیم اِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ رب شرحلی صدری و جسرلی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ اِتَّقِ دَعَوَةَ الْمَزْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ ہر قسم دی حمد و صدا قبرِ آئی بڑائی اقتائی شہنشاہی اللہ ازل جلالِ والے کرام دی مبارک ذات واسطے بے شمار، بے حد و عصاب، رود و سلام امامِ کائنا، امامِ الانبیاء، امامِ آزم، ارشدِ آزم، رہبرِ آزم، حضرتِ محمد الرسول اللہ سَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ دِذَاتِ اَقْدَسُ اَتْحَرُ وَا تَعْبَالَتِ آج دے اس خطبہ جمعت المبارک دے اندر تُسَا حضاق دے سامنے اللہ بالک دی مقدس کتاب قرآنِ پاک دا تیروں اپارہ سورہِ عبراہیم اس دے اندروں قرآنِ پاک دا ایک مقام تلاوت کیتا ہے جس دے اندر اللہ ذوالجلالِ وَلِقَرَامُ نے ظالم لوگا نو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے میری زمین تے ظلم کنوالو اے میرے بندے انا لے ظلم کنوالو تُسِ سمجھ دے او کے ساڑھے ظلم نو کو روکنوالا نہیں ٹوکنوالا نہیں یا کچھ لوگ اس انداز میں تُس ظلم کر دینے کیوں سمجھ دینے کہ میرے اس ظلم و زیادتی دا کسے نو علم نہیں اللہ پاک فرمادے نے وَلَا تَحْسَبًا لَللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اے ظالموں تو آڑی اس ظلم دے تو آڑی اس جبر دے تو آڑی اس زیادتی دے میرا اللہ غافل نہیں ہے اللہ ظل جلالِ وَلِكْرَامِ ہر ظالم نو بے گھرے نے ہر ظالم دے ظلم نو جان دے نے اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ اللَّبْسَارِ اللہ فرمادے نے تیرے ظلم نو زیادتی نو میں جاننا میں غافل نہیں ہاں اے علاق بات دے کہ میں تنو محلت ہی دیئے اس دن دے کر جدو اکھاں لو ٹان گیاں اکھاں خود جان گیاں آج دے خود بے جمعت المبارک دے اندر ظلم کن والے ہیں دے انجام نو بیان کیتا جائے گا ظالم آدمی دے برے انجام نو پچھلا جمع بیان کیتا گیا ہے کہ لوگو اللہ دی مخلوقنا اللہ دے بندیاں نال اللہ دیاں جدیوں یا نعمتہ دے حسد نہیں کرنا بلکہ اللہ دے کولوں فضلتا سوال کرنا ہے تے حسد دو چیزاں دے اندر جہے دے او حسد نہیں بلکہ انہوں رشد کیا جاندہ ہے اگر کوئی آدمی سخی ہے اللہ نے انہوں مال بی دے او سخاوت کرتا ہے اللہ دے دین پہ خرج کرتا ہے مساجد پہ خرج کرتا ہے مدارس دے خرج کرتا ہے جتیمہ دے خرج کرتا ہے مشکینہ دے خرج کرتا ہے اللہ دے دین و پھیلان والے دائی علالہ تے خرج کردہ ہیں دین تے مبلغ اور عالم تے خرج کردہ ہیں مدرس تے خرج کردہ ہیں ایک مومن آدمی جتے کوئی رزق تھوڑا ہے دولت تھوڑی ہے وہ رشق کردہ ہے کہ کاش میرے کوئی انہی دولت ہندی انہاں رفیہ ہندہ انہاں پیسہ ہندہ میں بھی آج لکھا لگاتا میں بھی آج اللہ درستے اندر اپنا مال لٹھا دیتا انہوں رشق کہنے نے اسلام سے اندر جائزے اور دوسرا کسے عالم تے رشق کرنا کسے کاری قرآن تے رشق کرنا کہ کاش میوی ایدہ کاری ہندہ عالم ہندہ میوی ایوے راتن اٹھ کے قرآن پڑدہ قیام کردہ عبادت کردہ تولیم کردہ واض کردہ اس تو علاوہ ہر قسم سے حضرت تو رشق تو منع کر دیتا گیا ہے ارے باگ بھی یاد رکھ لو کہ کسے کھڑ کو نعمت دے انہیں بارے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھ دینا اور اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ یہ نظر رزق مہنو بھی دے دے یہ جائز ہے اس دے اندر کوئی حرج نہیں اور آج دے جمعہ اندر ظلم دے متعلق بیان کیتا جائے گا دین اسلام خیر خید نام ہے دین اسلام محبت نام ہے درد دل نام ہے اسلام تو پہلے زمین ظلمات نال بھریئے ہر پاسے ظلم زیادتی مانے اندر حق دوائے جا رہے نے مزدور دی مزدوری دوائی جا رہی ہے غریب رشتے داران دے اور ظلم کی دا جا رہے ہیں جس بڑے دا طاقتور دا جتے دا لگتے ہیں دوجہ دا مال کھوئی جا رہے ہیں ہڑپ کیتی جا رہے ہیں ظلم کیتی جا رہے ہیں اللہ نے اس اجڑی یعی زمین نو عباد کیتا ہے قرآن دے دریئے اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ دے فرمان دے دریئے میرے مصطفیٰ نے آکے رمضہ قرآن پڑ پڑ کے امتنوں سنائے ہیں اللہ دے عقام سنائے لیں کہ اے حضرت علسان تو ایک دوجہ دی جانتے مالتے عزت دا دشمن نہیں بڑھنا بلکہ اللہ نے تینوں ایک دوجہ دا خیر خواب بڑھنایا ہے ایک دوجہ دے ظلم کرنا ہے دے دریئے انہ کام میں انسان دا کام ہی نہیں اے حیوان میں انہ کام ہے انسان دا کام ہی نہیں کہ کسے دے ظلم کرے کسے دا حاک مارے بلکہ اسلام نے ظلم نہ نہیں حکم دیتا ہے اسلام نے پتا کی حکم دیتا ہے اسلام نے حکم دیتا ہے ایک دوجہ دے خیر خواب سانو گمے کے مال کما کے حلال دیاں کمائیاں کر کے لوگان دے نال خیر خواہی کرنی ہے مال دی رب نے زکاة رکھی ہے کہ تینوں رب نے لکھر بھیا دیتا ہے اس ایک لکھوی جو اللہ پاک نے تینوں حکم دیتا ہے تیرے لیے اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے کہ تُو پچیس سور بھئیہ گریبانتیں خرج کرنے ہے تُو کھوڑا نہیں بلکہ حلال کمائی چو دینے ہیں تُو زیادتی نہیں کرنی بلکہ اندھے دکھا میں چودہ ساتھی بڑنے ہیں زکاة کا حکم خیر خواہی دا حکم اُشر دا رب نے تینوں بھی مان دیتے لیں ایک مان اللہ پاک نے گریبانتا حق بنا دیتا ہے ایک مان دیاں منا جو ایک مان اللہ پاک نے یتیمہ تے مسکینہ تے مانتا حق بنا دیتا ہے تیری دربیت کی تھی جاری ہے کہ تُو کسے دین جائد دانے چکنے نہیں کسے دیاں زمین نہ تے قبضہ کرنا نہیں کسے دیاں پکیاں یا فسنا نو جارنا نہیں کسے دا پانی چوری لانا نہیں کسے دے پٹھے چوری وڈنے نہیں کسے دے پیڑ پڑنے نہیں بلکہ تینوں کمیں حالات دی کمائی میند اور مشکت دے نال کی دیوئی کمائی ہوئی چوب ایک مان اللہ پاک نے تیرے تے حق بنا دیتا ہے کہ گریبہ تے خرج کر مانے تے خرج کر یتیمہ تے خرج کر اسلام خیر خائی دعنام ہے اسلام محبت دعنام ایک لکھر کے تو لوگان دنال محبت کرنی ہے خیر خائی کرنی ہے پھر اللہ تیرے بیڑے پان کر دے گا کیویں صحیح بخاری دی عدید کائنات سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویت صحیح بخاری و مسلم دی جگان دے پیر تیرہ پتے حبیب فرمان نے ایک بی بی فہاشہ عورت کنجری عورت ایک رویت چاندہ ہے بندے تا ذکر ایک رویت چاندہ ہے عورت تا ذکر فہاشہ عورت تے یا کوئی فہاشی کرنوالا مرد تے بار جا رہے ہیں ایک کونے تے کنارے تے ایک گلورا کتے دا بچہ چھوٹا جیا بچہ کتے دا پانی نو تڑپتا پہ ہے ترسدہ پہ ہے زبان اپنی گرمی تی شد دیو جان تو زمین تے رگڑ رہے ہیں کہ میری زبان نل پانی لگے اس کنجری نے دیکھے ہے کہ پانی نویں کھوئی چو پانی کیونے کٹ لائیں انہیں اپنا موضہ اتارے ہیں انہیں اپنی جتی اتاری اپنا بھوٹ اتارے ہیں پھر اپنا سافہ اتار کے ان دی رسی بڑھائی ہے اپنی جتی دے پہنو انہیں ڈول بڑھائی ہے اوپ پانی کڑ کے کتے دے بچے نو پہ آتی تے کائنات سردار پیغمبر فرمان دے نے انہیں جانور تے رحم کی تے مالک لیندے تے رحم کر کے نو جنت دا مہمان بڑھا اسلام علیہ تو خیر خواہی کرنی حتی کہ جانور آنا لگی اونٹ آ گیا میرے مدینے چو تھڑکا آ گیا سیاں بارا چھٹی جاندنے جنا بنے اونٹ رکھے رہے نا او جاندنے او تھڑکا ہو جائے دے مالک لنو بھی وٹر لگ پہیدا ہے اے جنا اونٹ رکھے نا کسے نو پوچھ کے بکھے آجے اونٹ تھڑکا ہو جائے نا مالک تا بھی ویری بن جاندہ ہے سیاں بیدہ اونٹ دوڑتے ہیں لوگ را چھٹتے ہیں جاندنے سیڑتے ہو جو بینہ سے جاؤ پانچوں کی دے اونٹ نقصان نہ پوچھائے در اللہ دی کرنی میرے باگ بہمبر بار ایک جگہ تشریف فرمانے سیاں بانے ارد کی تیمہ پوبائے اونٹ ہڑکا ہو گیا جن دے تو بچ جاؤ کی دے تو انہوں نقصان نہ دے آپ نے فرمایا ہے میرے سے آبا کوئی کم نہیں تجھی سیڑتے ہو جو پریشان ہوں دی لوڑ نہیں اے اونٹھا ہے انہیں آکے میرے نبیدے قدمہ دے اندر اپنا سار رکھ دیتا ہے انہیں آکے میرے نبیدے پیر مبارکہ دے اندر اپنا سار رکھ دیتا ہے تینا نے اپنی بولی ہوئے چینا مدینے والے لگ اللہ پیہ کر دا ہے جو دویلے زورے جگہ ہے میرے پیغمبر فرماد نے اندہ مالکوں نے سونے ہیں فلان ساری انہوں بلا کے لے آؤ اے بلا کے لے آندا گیا ہے آپ فرماد نے میرا بھائی تیرا اونٹ میرے کڑ شکیعت پیہ کر دا ہے کہ میرا مالک میرے کڑو کام بہتا لیند ہے تی میں نو پٹھے تھوڑے پاند ہے میں نو کھان پین نو تھوڑا دیند ہے میرے کڑو کام زیادہ لیند ہے پھر میرے نبی نے حکم دیتا ہے جانورہ تیرا اہم کرو آپ نے فرمایا جانورہ بھی طاقت تیزے آدھا یہ دے اسے بوجھنا لدیا کر تی جو دے کڑو کام لیند ہے پھر اندے کھورا آکتا بھی خیال کریا کر اندے پٹھے اندہ خیال کریا کر اے جگان دے پیر تیرا پدے عبیب نے جانورہ تیوی رہم کرن دا حکم دیتا ہے جانورہ تم بارن تو میرے پیغمبر نے منہ کیتا ہے منہ کیتا ہے جانورہ نو حتیٰ کے لانت پاند تو بھی منہ کیتا ہے ایک صحابی نے یا صحابیہ نے ایک صفر میں جناح آپ نے جانورہ نو لانت پا دیتی میرے پیغمبر نے فرمایا انہیں نو آزاد کر دے انہیں نو چھاٹ دے دیتے تو لانت کیوں کی تی انہیں لانتے آگے انہیں چھاٹ دے اوہی سے آبیہ سی یا سے آبیہ سی منن والے سن انہیں پورا مان کے وخوا دیتا ہے اسلام گئندے اے جنا جانورہ تو تو پیدا لینے جس گدے تو جس موٹ تو جس کوڑے تو اے جنا مجاں گاواتے پکریاں تو تو پیدا لینے تیرے رزق دا دریئے ہیں تیرے کروبار دا دریئے ہیں اے نان آدمی دے آتی نہیں کرنی اے نان آلئی ظلم نہیں کرنے اے جے جا کے تو انسانہوں تاں کرے اللہ دی مخلوق تھے میرے نبی نے تیک جانورہ اللہ خیال کیتا ہے آپ نے بروایہ قربانی والے دن جانور دے سامنے جانور جبانی کرنا چاہیے تھا جانور دے سامنے جھری تیغنی کرنے چاہیے تھے آخروں دے اندر بھی جانے اوہی تکلیم محسوس کرتا ہے اوہی ترد محسوس کرتا ہے میرے پیغمبر نے جانور دے اے سازتا بھی خیال کیتا ہے اور اللہ ذوالجلال دی کا ذمہ اے پھر میرے پیغمبر دی جبات نے آئے جنہاں میرے پیغمبر نوے کے کلمہ پڑے ہیں اوہ میں اجکار کی عطیمت عمل کیتا ہے میرے نبی دیکھ یار بھو تو ان گئے ہیں تیرہ آتوں اٹھے آئے اپنے کوڑے لونے قریب بنے ہیں کوڑے دے کوڑ گئے ہیں پتہ نہیں اندر جانور سمجھتا ہے کہ نہیں اے دیاں بولیاں سن رہے ہیں کہ نہیں سیابی نبی پاک دائیں اونٹھ دے کے ہاتھ بن اپنے کوڑے کے ہاتھ بن کے کھڑائیں آلہ ہے میرے جانور میں تیرے تیسواری کر دا رہے ہیں میں تیرے کھڑوں کام لہی دا رہے ہیں تے پتہ نہیں میری زندگی دیاں دوراں کی تھے مک جانے اگر میں تیرے نل سے آتیاں کی تینے تے میں نو محاب کر دے میں جے میں تیری طاقت تجھے عذاب تیرے تے بھوج لدے ہے تے میں نو محاب کر دے میں میرے تیرے ام کر دے میں اللہ دی عدالتے اندر میری شکیتانہ نگا دے میں اللہ دی بارگا دے اندر اور میرے تے کدے اپنے دائر کر دے میں تے جڑا تینے جانورا دے حقوق رکھتے جانورتے رہمتہ حکم دے دے اندازہ لگاو تے اجربا مخلوقاتہ کنہ مقامے ہوتے انسانہ دے کنی عظمتے اورے یہی وجہیں اللہ فرمانگنے بھلاتا سبن اللہ آفیلن اما یعمل الظالمون ایتا دی مغلوقتے جنوں تنوالی آزالمان تیرے مقاملے جو کوئی نہیں تے نو حد بانوالا کوئی نہیں تے نو پکڑنوالا کوئی نہیں تے نو ٹوکنوالا کوئی نہیں اج تیرے کڑکوڑوتے طاقت تے مال تے دولتانے تے شورتانے تے میں اللہ تیرے ظلم تو انہوں تنگ نہیں کرنا مارے انتے زیادیاں نہیں کرنا مارے انہوں لے ظلم نہیں کرنا میرے ارزوڑے پیر و مرچہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سالم بندہ اندیریں چھٹھے گا سالم بندہ کھان تو انہ کر کے اٹھایا جائے گا سالم بندے نو ہر پاس اللہ تی پکڑتے مارائیں پہندیاں انہیں گیاں تے آدھا ہوئے اللہ تے بندے ہو اللہ تی مخلوقت اللہ تی زمین تے ظالم بڑھ کے ویلے نہ گزاریا تے آج اللہ تی مخلوقتے تاک دورانے ظلم ہے جتے دل کردائیں ملازم نو گاڑاں کٹی جا رہے ہیں آج جتے دل کردائیں نکییں نکییں غلطیاں تے گاڑاں کٹدائیں بکو آس کردائیں تھپڑ ماردائیں ڈریورن نو تھپڑ ماردائیں دکان دے ملازم نو تھپڑ ماردائیں گاڑ تو علاوہ بولدائیں نہیں بد تمیدی تو علاوہ بولدائیں نہیں اور جتے مارے پہ دا لگدائیں انہا حق دوا لئینا جتے فمدائیں زلم دیبوں نے آتے غریبان دے حق خوب ہوگے تکڑے انو دیتی جاندہ ملاقمت حق غریب دے پڑے لکھے نو جوان دے اے انو پڑا نو ڈگریان نجاز دے دے کے اپنے او دے دے بل بوتے دے نوکریاں کے دیتی جاندہ اپنے او دے دے بل بوتے دے اپنی کرسی دے بل بوتے دے اے لوگ آتے ظلم کروائی جاندہ نکیاں نکیاں گلاتے میری گھڑی نو اینی تو کراہد کیوں کیتا ہے انو تھانے دے دیتا ہے انو دے دے پرچے کروائی تے لیں میری گھڑی نو تو ہاتھ کیوں لگایا ہے تے نو نہیں پتا میں تو گزرنا ہے تیری گھڑی یہ تیک یہ کیوں کھڑی ہوئی یہ نکیاں نکیاں گلاتے اللہ دی مخلوق تے ظلم کوئی ماں پہ آتے ظالم ظلم پہ کرتا ہے کوئی ماں پہ آتے ظلم کرتے پھرتے لیں کوئی پرہا پرہاں دے حق ماری پھرتا ہے کوئی کسے دے پیسے ماری پھرتا ہے تو کوئی کسے دے پلاٹ دبائی پھرتا ہے کوئی کسے دیئے جہ دادہ دے قبضہ کی تھی پھرتا ہے کوئی کسے دے پلاٹہ دے قبضہ کی تھی پھرتا ہے میرے اردوارڈے پیرو مرشد نے فرمایا ہے جڑے بندے نے اللہ دی زمین تے کسے مارے دی ایک پالشت ایک گٹ زمین دبائیے کل قیامت والا دنو اے گا اللہ ستے زمین انو توک بنا کے اندے گھڑے میں دھپا دیں آپ مٹی دیاں تیہریاں تھے رہے جانی علیب میں غلط ایک بزار وڑے میرے نال ایک نمازی داڑی والا نوجوان ایک پلاٹ کڑو گزریاں اندھی آکھا نم ہو گئیاں آکھا گلیاں ہو گئیاں میں نو آدھا اگر ساتھ اے اوہ پلاٹ جن دی میں مکمل رقم ادا کی تی ہے اوہ تو اس پلاٹ تھی اس علاقے جو مقدری سی انہا ریڈ ریادہ نہیں سی باپ نے پیسے لے لے اوہ بیوار ہو گئی اب میرے نا جگہ نا ہوئی اوہ فوت ہو گیا ہے انہیں پترانے میرے پڑے جگہ کھو گئے انہیں آوہ میں ساڑے پیوزی کبر پہیوں پٹل ہے ایک پلاٹ ساڑا ہے پچ جا درہ کوئی حصہ نہیں تیرے باپ نے پیسے کھا دے لے آج چار ٹکے وے کے انہوں کو دو لکھ مر لے گا ریڈ وے کے ساتھ اٹھ مر لے دے بے ایمان ہون والے کیا دوے جنگی دے ہمیشہ رہے نا کیا دے موت نہیں آنی کیوں نہیں کسے مظلوم دی بدعا دو جنگے میرے پیغمبر نے فرمایا انتہاں دعوت مظلوم لوگوں مظلوم دی بدعا دو بچ جاؤ مظلوم دے رونے تو بچ جاؤ دے گذے گذے انہیں مندر بڑھ دا ہے اے میں پچھلے جمیں بے لیا نا ایک ویڈیو بخائی دسیاں بھی دوستانو ایک گھونگا بننا ہے بول نہیں سکتا کوئی آیا ہے افسروں نے آگے انہی ریڈی نو مارے ہے اٹھوٹا اونا سارا سمان اٹھا دیتا جو انہی ریڈی چنگ دیتی جو اوپ چارا آنگا رہے ہیں شارے کرتا رہے ہیں گون مارے دی سنے جنہیں گوڑ سفارش نہیں جنہیں گوڑ رشوان دیننو پیسہ نہیں اس غریب تھی جد کی او غریب ہی اس دکھنو جانتا ہے پھر غریب باندہ سوڑے ہیں جو کسی تا کوئی نانا ہوئے او دو کر رحمان ہونا دا ہندہی پھر زمین و اسمان دا مالک کو نانا بن جانتا ہے انہیں گونگے بندلیں نالی مسجدیں نیرڈی ہوتے چھٹی ہیں انہیں وضو کی تا ہے مسجد خالی اتفاق کر ہوتے وہ بندہ نکرے بیٹھا دی انہوں ساری کم اے آگے ہیں پہلی زابر بیگ انہیں دو رکھتاں پڑی انہیں نالے رو ہی جانتا ہے اتنا لے ہتھانا رابنو اشارے کی پی جانتا ہے ہتھانا لی رابنو دکھڑے چھڑا ہی جانتا ہے مہدوں کے ہمیں کہ یار پتہ کر لو جا کے جن نے اس گھونگے مزدور غریب نالزے آتیاں کی تیاں نے اللہ دی پگڑ تو بندہ پچ نہیں سے سکتا جویں غریب رابنو ترلے پہ ہمارتا ہے جویں غریب رابنو ترلے پہ ہمارتا ہے کتاب القبائر اندر امام زہبی نے واقعان کل کی تا ہے دمشق تے بزار اندر ایک بندہ پھرتا ہے تے بندے جتے چار جیویں ہیں نا جتے مجمع جڑے آوے اندرے اتھے جا کے کے اندرے انہیں علا من رانی بلا یظلی من لا حضا اے نا بازو کٹے ہیں بازو مکمل کٹے ہیں زخمیں چڑ پھرتا ہے بازو پکڑے ہیں رونا پھرتا ہے جتے چار جیویں ہیں انجب بازو کر گئے گئے دیانا ہے علا من رانی بلا یظلی من لا احدا احدا نا لے رونا نا لے علا من رانی اے میرے والے وے کوئے اللہ دے بھلے لوگیں دے والے وے دے اللہ پھلا یظلی من لا احدا اے کسی نا لے زلم نہ کر یا جے کسی نا لے آتیاں نہ کر یا جے والا اللہ دی پکڑ بڑی سکتے اللہ دی پکڑ بڑی سکتے اے نو کسی نے پوچھے ہیں اے اللہ دے بندیا کی ہو یا آئی آلے میں بدماج تے یا آش بندہ ایک دن میں سمنسر تے کنارے تے تے میرے نال بھی بدماج رڑے اے گندے آندے گندے بیلی چنگے آندے چنگے بیلی اے گندے آندے بیلی تے آبی ظالم بندہ ہے انہیں ایک بم مزدور نووے کے جنہیں دریاوے جو مچھلی پکڑی یہ مچھلی بڑی پیاری بھدنوا دیئے انہیں انہوں دے گھڑوں کھو لئیئے اہو کہیں میں حالا یار میں غریب بندہ میرے کاروے چھو پچھے پوکھے لیں تے اے مچھیل جاک میں اپنے بچے انو کھلانیئے میرے بچے پوکھنوں ترس دے پینے لکمینوں ترس دے پینے تے یار میربانی کر میرے کھڑ لے ناکھو یار میرے ترہم کر میرے دو ہاتھ چک جاتے نو اتنا دواستائی میرے دو پاسے ہو جاؤ اے میں نا دیاتیاں نہ کر میرے بچے ترس دے رہ جان کے انہوں نہ لے چندہ واریاں نہ لے کھولے چل کم کر جو ہندائی کر لے انہیں دعا کر دیتی ہے انہیں عرشہ والیاں اے ظالم نے میں نو مارا تے غریبے کے کمزورے کے اپنی طاقت میرے دو خائی ہے میرے بچے اندھا لکمینے میرے گڑوں کھولے تے طاقتاں والیاں اندھے تے اپنی طاقت وخا تے میں نو ہی نظرہ کرا دے بھی میں نو ہی وخائی کہ انہوں تو کمیں پکڑے آئے اے ساٹھا بھی تے تو ہی راہ میں تیرے دولاوہ کونے غریب باندھا انہیں بد دعا کی تی ہے انہوں اوئی بچھلی نا اولا کو کنڈا اندھے انگل نو چمڑے حکیم پڑ گئے حکیم کہ اندھا تیری انگل کٹنی پہنی ہے تاں تو بچنے انگل کٹ دی تھی پھر ہاتھ ویچ زکھ میں حکیم تے ڈاکٹر کے اندھے تیرا ہاتھ کٹنا پہنے اندھا ہاتھ کٹیا گیا ہے پھر تکلیف اگے چال گئی انہوں ڈاکٹرنا کی مانگے ہیں تیرا بازو اے کونی تو کٹانگے اے جو اڑ تیرا کٹانگے تے تیری جان ٹھٹنی ہے پھر اندھا بازو اتار دی تاگے اتفاق کیسا آیا اے آپ ہی کہیں دے میں اس علاقے جو سو بندے انہوں تلاش کرن تر گیا کہ اندھے کڑوں ماں بھی مندہ ماظرت کرت او بندہ میں انہوں مل گئے میں انہوں پوچھے اے اللہ تے بندے آگ کی کی تائی میں تیرے کڑوں مچھی کھوئی تے کڑی دعا یا بد دعا کی تھی ہو آگا میں نہیں کہہ عرشہ والے آہ اس ظالم نے اپنی طاقتیں پان بود دے دے میرے کڑوں مچھی کھو لیے دے میں کمزوراں طاقتہ والے آہ انہوں تم ہی اپنیاں طاقتہ وکھا انہیں تم ہی اپنیاں قدرتہ وکھا انہیں اندھے کڑوں ماں بھی منگئے انہیں محاب کی تہ دیندہ ہم رکے ہیں میرے لوگاں گھیلان کرتا تھی لوگاں نوں کے نسی اللہ مرانی پلا یا ظلم اللہ آدھا اے لوگو اللہ تے بندے تے ظلم نہ کریا تے جے ظلم کرو گے تے میرا انجام بے خلو تو آڑا بھی انجام بن جاناں 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 ایک بندے تے میری اکھا میں کی گل انہیں کدین تھے مولگ نوں گاراں کڑیاں اپنی مدواشی تے بان بوتے تے انہیں چوڑی چوڑی تھی مسید تے جا کے مالکہ میں کمزوراں میں مورویاں مسید تڑاں ساڑا کون ساتھی بڑھ رہی تے رہے دلعاواں میرے پیغمبر فرمانے لوگوں مظلوم تھے اللہ سے درمیان میں جو پردے ہاتھ جان دینے جو مظلوم بدعا کر دیں اللہ سارے پردے اٹھا کے مظلوم دی دعا قبول کر دیں ایک رویہ دندر آن دیں جدو زوردار آگ بڑے اوندیاں چنداریاں جمیں تیز اٹھا کر کے اسمان والے اٹھتی ہیں اے میں مظلوم دی دعا دیں اٹھا کر کے اسمان تے جان دیں اللہ اسمان کھوٹ دیں لے اللہ اندھی دعا اپنے کو لے لیں لے پھر اللہ فرمان دیں لے ہر جنہ ظلم میں پٹواریاں لے ملکے کانو گونا لے ملکے افسران لے ملکے زمینہ تے کاغذائیں چہیر بھیر کرنا ظلم میں اے سونے آن چودران تے پالے بوتے تے کبزے کرنے ظلم میں یہ تے تے حالتے ویب اے ایک ایک گٹ تے بندے ماری جانے لوگاں تے پلاٹا تے کبزے کیتی جانے مارے آنیاں زمینہ دبائی جان لے تے توں سمجھنا ہے میں نو پتلویے کاریے اہلِ حدیث اہلِ سنت تے سن لو جن نے کسے غریب نو تھپڑ مارے میرے مرشد نے سے برمایا جو تُو آپ کھائیں او میں دا اپنے ملازم نوی کھوایا کر جو تُو آپ پہن لے ملازم نوی پہنایا کر یارت ہے تے اوہی انسان ہے نا کیوں لے ملازم انسان ہے کیا سارے بولو اوہی انسان ہے جڑے جذبات تیرے نے نا غریب دے بھی اوہی جذبات نے جو تیری انخ ہے شالب اے تے اللہ پاغ دیاں مردیاں تے نو رب نے امیر بنایا اوہ نو رب نے غریب بنایا تیرا رب نے انہوں ملازم بنا دیتا ہے تے نو رب نے حاکم بنا دیتا ہے اور حاکم بن کے عمال دارے تاجرے افسرے ہن دو ہن لے کلو کام لہن دی وجہ ہے انہوں نے زیادتیاں کرنا میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ نہ اپنے مزدور انہوں نہ بوجھو دے کے نہ پائے جنہوں برداش نہ کرسکے بلکہ میرے نبی نے فرمایا قدی قدی ملازمہ دے نال کام کروایا کرو انہوں نے ہاتھ بٹا دیا کرو انہوں نے ساتھ دیا کرو اسی دے سانو نہ ملازمہ دی بیماری دی پروائے نہ خوشی دی پروائے نہ غمائی دی اسی دے کوئی طریقہ پنایا ہے کہ ملازمہ بتمیدی راڑی گلانہ ہے بندے آنگوں انہوں نے گل کرنی نہیں گاہ گاہ دے دیوئی بندہ جی جی کر کے بول دے پا جی بسم اللہ قدر کو چاچا جی ماں جی پہن جی جتو ملازم دیواری آئی کیوئے ہوئے کر دے گاہ کر دے بتمیدی کر دے میرے نبی کی حدیث سن لو جگان دے پیر تے رابطے ابھی انہیں نا فرمایا ہے میرے اور توڑے پیر امو ایک دفعہ محبت نہ درود پاک بڑھو میرے اور توڑے پیر امو مرشد حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم باتاں کئی سن میں ایک حدیث بیان کر کے گل مکانہ لے پاسے آماں گل زنیاں دیتے آن لال میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے صحابہ تدرونہ من المفلس میرے صحابہ جان دے ہو غریب بندہ کاؤنے مارا بندہ کاؤنے صحابہ انہیں ملاتی رحمہ دہو علامتہ سنے آن جندے کل مالوں دار کوئی نہیں دولتاں کوئی نہیں جندے کل پیسار بھئیہ کوئی نہیں بندہ مفلسے اے حدیث بورے جمعیدہ خلاص ہے میرا ہر دکاندار بھائی ہر دنیدار بھائی ہر تاجر بھائی ہر اوہ مندہ جنے ملازم نے چاہے کاروے چلے چاہے او بی بیاں ملازم نے تیرے کاروے تپڑی مانوالیاں نے تیرے برطن تو انوالیاں نے یا تیری کو گھٹی چلانوالا ہے یا تیری دکان کو ملازم ہے یا تو افسر ہے تیرے دفتردہ کو ملازم ہے اگر تو بیدہ وجانا لو گالا کھڑ لیں یا تھپڑ مار لیں سن لیں حدیث دل تے لکھ کے لکھ کے جائیں کہ تیرے نیک آمال تیرے عمل آزا انہ ظلمہ دی ورہا تو قیامت رکی انجام بڑھنا صحابہ انہیں سونے مبوبا ملال تیرہ مدعو علامتا مارا ہو بندہ ہے جنہیں کھڑ مال کوئی نہیں دولتا کوئی نہیں میں ایک دعا کرنے گئے ہیں محبتنا سارے ہیں ہمیں کہنا ہے اللہ اے دنیا داری دے معاملے ایس مجموع جڑے مارے بیٹھنے اللہ انہیں دی گئے بھی مدد فرما جڑا کوئی پریشان ہے اللہ انہیں پریشانی انہوں آسانی اندر تبدیل فرما دے کوئی غریب پہن پر آیا ہے اللہ اپنی رحمت رحمتی غربتہ دور فرما دے اے مالدار بھائیو دنیا میں غریباں نکال نہیں دے قیامت دے غریباں نکال ہون لگی دے دنیا میں مالدار دے قیامت دے غریب اللہ اکبر جو تو میرے پیغمبر نے پوچھے ایسے آباں ہیں جنہیں کڑ مالو مطا نہیں آپ نے فرمایا نہیں میرے سے آبا اوہ بندہ غریب نہیں جنہیں کڑ مالو دار نہیں جنہیں کڑ دولتا نہیں سوڑے آفر کون بندہ ہے جگاندے پیر تیرا بدے بھی فرما دے میرا اوہ مطیب جڑا قیامت نو آئے گا نمازہ لے کے آئے گا سیر جگ گھر سن لو آئیت دے جمیدہ پیغام موڑ کھنڈے دعائیت درویشتہ درد دل میرے مرشدی حدیث اے حدیث یقین جانوں سامنے ہوئے تے بندے دی زبان تے ہاتھ کنٹرولے چھو جاتے ہیں آرام گھٹے کھڑے کر دے مالی حدیث فرمایا میرا انتی جڑا قیامت نو نماز لے کے آئے گا نمازی زکاة لے کے آئے گا روزے لے کے آئے گا اور نماز زکاة روزے کو معمولی نے کیا لے اے جنت جاندہ یہی تیرستہ ہے نماز زکاة تے رمضان روزے قریب قریب رمضان آ رہے ہیں تیاری شروع کرتے ہو اے رمضان بڑا قیمتی عمل ہے ایک ایک منٹریج اللہ منا معاف کر رہنے جنتا دے لان جنت دے در ترحمت در کھلنے نے فرمایا میرا انتی جڑا روزے لے آئے گا نماز لے آئے گا زکاة لے آئے گا آگے اللہ تے دروارے مگر انہیں دنیا تے اندر کسے نکال کٹی ہوئے گی بلا وجہ انہیں کسے نوں تھپڑ ماریا ہوئے گا انہیں کسے تا ہاتھ کا دبایا ہوئے گا انہیں کسے تھی مجدوری دبائی ہوئے گی انہیں کسے تے چوٹھا پرچہ کر آیا ہوئے گا انہیں اپنے بوٹاں دکھاتر اپنے اوڈیاں دکھاتر کسے غریب نوں ستایا ہوئے گا زلم کی تا ہوئے گا کسے نوں کڑاں کٹیاں اڑ گیاں اج اللہ تے دروارے جو غریب آ جانگے یا اللہ اے نمازی اے روزدار اے جسات دنوالے اے نیکی ہیں کنوالے میں نوں کڑاں کٹیاں لے اللہ انہیں میں نوں تھپڑ مارے ہیں اللہ انہیں میری مجدوریاں دبائیاں لے یا اللہ انہیں میرا حق مارے ہیں اللہ فرمانگے تے اے بدلائے نالو یا اللہ جو بدلاتے نہیں میرے کوئی شہ کوئی نہیں کوئی مالو ذر کوئی نہیں اللہ فرمانگے آج قیامت تا خزانہ تے نیکیانے قیامت دیاں دولتاں تے بندے دیاں نیکیانے تیری دنیا دیاں دکانہ تے جدازہ تے کوٹھیاں تے مالو ذر اوہ دنیا میں چی رہ گئے ہیں آج میرے دروارے جو اوہی مال تارے جنہیں جیوانے کیاں نڑ پریاں نے اے جنہیں کن نیکیانا خزانہ ہیں جنہیں کن نیکیان دیاں دولتاں نے دنیاں تے اندر کچھ لوگ مال جمع کرتے رہ جاندے نے تے کچھ لوگ نے کا مال جمع کرتے رہ اندے نے سن لو قیامت دا خزانہ نیکیانے قیامت دیاں دولتاں نیکیانے قیامت دا سکھا تے درمو دنار نیکیانے اللہ فرمانگے چل پھر اپڑیاں نیکیان دے جنہیں تھپڑ بارے ہیں او نیکیانا اپڑیاں دے وے گا انہوں جنہوں تھپڑ بارے ہیں سو دو جاگے ہیں یا اللہ میں نامو لازمہ گل گل دے میں نو گڑاں کھڑ دا جی اللہ فرمانگے کو جنے کیاں چکو دے نو دے دے ہو ایک آ جائے گا یا اللہ انہیں میری مزدوریاں دبائیاں نے میں مارا تھے غریب اللہ مزدوری کھڑ کے چپ کر کے ٹھوڑ گیا اللہ آج میں بدلہ لینا چاہنا اللہ انہیں نیکیان چکے مزدور نو دے دے نگے جنہیں دنیا تے ہاتھ مارے ہیں یا پلاٹ مارے ہیں یا او تھے نیاں بدلیاں نے اندھی دکان تے نیچ اٹھ رکھی ہے اندھی زمین تے غوضہ کیتا ہے اللہ اندھیاں نیکیان دے دنگے نو یہ دن نیکیان مک گئیاں نمازی دیاں روغے تہار دیاں زکاة دین والے دیاں نیکیان مک گئیاں ابھی بابا دیو ابھی بابا دے چون والے اللہ دے میں مانو دور درات دون والے ہو اندھیاں نیکیان مک جان گیاں بدلے لین والے حالے کھڑے لیں اللہ دے گے اپیلہ کرنگے یا اللہ عزیہ لے بدلہ لین والے رہنے اللہ فرمان کے لیاں نیکیان مک گئیاں نے یا اللہ مک گئیاں نے اللہ فرمان کے ان مارے آن دے مظلوم آن دے گناہ چک کے اس نمازی اس حاجی اس تین والے دکھاتے چپا دو انہ دے گناہ معاف کر دو انہ دے گناہ چک کے ظالم دے کھاتے پا دو اللہ انہ دے کھاتے ویج مظلوم دے گناہ پا دین کے رو دے اندے باوجود نماز اندے باوجود زکاة اندے باوجود اللہ انہ دے باوجود زکاة اندے باوجود زکاة اندے باوجود مظلوم آن دے باوجود مظلوم آن دے باوجود مظلوم آن دے باوجود اللہ جلجل آن دے کس میں دنیا گلی پکڑا دے دو ہی کناہ نے جنہ دی صدا دنیا کے ضرور ملتی ہے چاہے دیر نال ملے ایک قطار امید بلاوجہ رشتے داریاں توڑنا ماں پینال تعلق توڑیا پرامانال توڑیا مسیرہ ملیرہ پتریرہ بھدھیرہ نال نال کیاں داد کیاں نال بلاوجہ یا داوتاں بغیر کسی وجہ تو نفرت او غریب تکڑا ہے او نمازاں حجاں چارہ کچھ کیتی جانتا ہے برادری تو نفرت کرتا ہے اللہ فرمادنے دنیا تے میں صدا ضرور دیں تے دوجہ گناہ زلم کن والے نو اللہ دنیا تے صدا ضرور دیں دیں اے زلم کن والا دنیا تے ضرور پکڑیا جاندہ جے بندہ ایک کار چلائی جاندہ ہے گلہ آخری دو مندی ہیں گلہ نے سنیا جے زیر چکے کار چلائی جاندہ رکشہ پر آ رہے ہیں نال بندے بیٹھوں نے کیا تُو کار دے آتھوڑا راکھا او بچارے کن سواری ہیں زیادہ نے کو مجبوری بھی ہو سکتی ہے اے در نیری جے تُو مڑا دے لچک نہ لئی تے جانا نیرویج جا سکتی ہے کوئی مان سکتا ہے اونو ہنیر زی میں ٹوڑی دے بیٹھا آکڑ زی ہنیر زی او تھے آگے نے جان کے شرارت کیتی کاردہ چٹکا لوہا ہے بریک لائی او ڈریور ڈرے اب نیرویج ڈگن 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 تم کنارے تو جاکن رب نے بچانے اب بچ گئے اور روک گئو نہ پچھو بکھیا بھی اے کار آلے دے کار نامے تو ڈگن لگے سا اللہ دی قسمیں اب تھانا انہوں گریب ہوندیا میں بکھیا کسے دا حق نہ بھاری کسے نل دیانتی نہ کر بھئی کسے دی پر دعا بہت سارے ایسے لوگ مالدار بیمار نے مظلومہ دیاں بدعا مادی بجان تو بہت سارے مالتار غریب ہوئے نے مظلومہ دی پت دعا جو دو دکر او دا دے پیسے او دو دکر اکھا دے نشا چڑے اے دماغ دے مال دا نشاب او دے دا نشاب اے لوگو اے دنیا دے او دے وی آر دی دے اے دنیا دیاں کوٹھیاں آر دی دے اے بھائیو دکان آر دی دے جہ دادا آر دی دے تیریاں نوکریاں آر دی دے تیرے پیسے آر دی دے تیریاں گھٹیاں آر دی دے اے عزت وقار آر دی دے اے ظلم کلوالے آ آخر میرے دربار میں چاون آئی اے گریبانوں تے نہیں نا پتا کہ توں کی کرنے ہیں پر میں راب تیرے ظلم تو کافل نہیں ہے اللہ کو دعا کرو اللہ ظلم دی بھی باری بھی بچا دے اللہ ہر چھوٹا بڑا نکہ بڑا ہر قسمتہ ظلم ہے ہر بندے نو پتا ہے میاں میں نو پتا ہے میں کنے پانے ہی چاہم تو ہنو پتا ہے نا کنے پانے ہی چاہم کتھے ظلم کرنے ہیں کتھے زیادیاں کرنے ہیں ظالم بندے دیاں نیکیاں بربار حجہ بربار روز بربار اے نماز صدقہ بربار عالم تے علم بربار خطیبے تے خطابت بربار اے تحجد گزارے تے تحجد بربار بانگا تے بانگا بربار شخیت سخافتاں گئیں اب خدا رازنگی آجزی والی انکساری والی درویشی والی گزارو یار اپنی طبعہ اندر کو نرمی پیدا کرو موت دے مہمانو آئے کبرانہ مال آئے موت دے مہمانو اپنی طبعہ بدلو ورنہ اللہ دی پکڑ تو کوئی بچا رہی جے سکتا اللہ اے نا بات آ دے بیان کنوالے نو سنوالے نو عمل دی تو